بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے چند ایک حوالجات ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہ بھی مناسب نہیں کہ حق تعالیٰ کو عرش کے اوپر جانے اور فوق کی طرف ثابت کریں کیونکہ عرش اور اس کے معصویہ سب کچھ حادث اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے مخلوق و حادث کی کیا مجال ہے کہ خالق قدیم کا مکان اور جائے قرار بن سکے مکتوبات امام ربانی جل دو صفحہ دو سو پچیس نمبر دو مولا رشید آمد گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ باوجود وراء الوراء کے قریب عبد کے ہے وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ اور مَاكُمْ علم سے معیت تعبیر کرنا کچھ حاجت نہیں ہوا ضمیرِ ذات ہے جہاں علم بہا ذات پس تکلف کی کیا حاجت ہے حق تعالیٰ فوق تاحت سے بری ہے فوق اور تاحت اور حرجہ موجود ہے مکاتی بے رشیدیہ صفحہ بیالیس نمبر تین مولانا محمود الہسنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خدا ہر جگہ موجود ہے ملفوزات فقیح الامت جل دو صفحہ چودہ نمبر چار عارف باللہ مولانا شاہ کی محمد اختر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اہلاللہ اور صلاتِ مستقیم صفحہ نمبر بارہ مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کعبہ بیت اللہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے اس کے سوا کہیں اور موجود نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ تو ہر جگہ ہے قرآن کریم نے فرمیا وَهُمَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یعنی تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اس وقت بھی ساتھ ہے تمہارے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ رِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ مَاحْنَامَ الْبَلَاغ فروری دو ہزار چودہ شیخ ورسلام مفتی محمد تخی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم فرماتے ہیں مشرق اور مغرب سب اللہ کی مخلوق اور اس کی تابع فرمان ہیں اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے آسان ترجمہ جل ایک صفہ نوے